بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں تاریخ کے آئینے میں خوش آمدید ناظرین حیکل سلمانی در حقیقت ایک مسید یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ کی حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف مو کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں اس حیکل سلمانی کی اصل تاریخ کیا ہے؟ یہ کیسے وجود میں آئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تاہم آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستوں حیکل سلمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ حیکل کا نہ کوئی وجود اور نہ اس کا کوئی تصور تھا اس قوم کی بدوں والی خانہ بدوش زندگی تھی ان کا حیکل یا مسجد ایک خیمہ ہوا کرتا تھا اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا جس کی جانب یہ رکھ کر کے عبادت کیا کرتے تھے روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہا جاتا ہے اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسا منو سلوہ اور دیگر انبیاء کی یادگاریں تھی یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت پر پریشانی کا حل کر لیا کرتے تھے مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے جب حضرت دعوت علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا معبود آج بھی خیمے میں رکھا ہوتا ہے جیسے بائبل میں ہیں بادشاہ نے کہا کہ میں تو دیوار کی شاندار لکنی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں مگر خداون کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے چنانچہ آپ علیہ السلام نے حیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس حیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ناممکن ہے آپ کا اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کو دے دینا چاہیے چنانچہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت تھی حیکل کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن جنات کو پتا نہ چل سکا اور انہوں نے حیکل کی تعمیر مکمل کر دی یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ نے دورانے عبادت ہی قبض کر لی تھی لیکن اس کی ترقیب اس طرح بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگتا تھا کہ آپ اب بھی عبادت ہی کر رہے ہیں جبکہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا بہرحال یہ حیکل یا مسجد بہت عالی شان اور وسیع عریض تعمیر کی گئی تھی حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں تین حصے کر دیئے گئے بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے جبکہ اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے ان کی عبادت کی جگہ تھی اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدر سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہ تھی سوائے سب سے بڑے عالم و پیش امام کے وقت گزرتا رہا اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر معبوس ہوتے رہے یہ قوم بد سے بتر ہوتی رہی یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ تائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لئے تیار نہیں تھے یہ ایک جانب عبادت کیا کرتے تھے دوسری جانب اللہ کے احکام کی سری خلاف برزی بھی کرتے رہے ان کی اس دوگلی روشت سے اللہ پاک ناراض ہو گئے ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بیجے گئے لیکن یہ قوم صدرنے کو تیار نہ تھی حتی ان کی شکلیں تبدیل کر کے ان کو بندر جیسا بھی بنا دیا گیا لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے تب اللہ تعالیٰ نے ان پر لانت کر دی اور 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا اور ان کا حیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا حیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا چھ لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا تقریباً دو لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ عراق لے گیا شہر سے باہر یہودی غلاموں کی اکبستی تعمیر کی جس کا نام تل عبیب رکھا گیا ستر سال تک حیکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بحرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا کہا یہ جاتا ہے کہ اس حرکت کا عذاب اسے اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ سن 549 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی اہد کو شکست سے فاش دے کر بابلی سلطنت یعنی ایران کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا اس نے تل عبیب کے تمام قیدیوں کو ازاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں ان کو حیکل کے نئے سرے سے تعمیر کی بھی اجازت دے دی ساتھ میں اس کی تعمیر کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا بھی وعدہ کر لیا چنانچہ حیکل کی دوسری مرتبہ تعمیر 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی لیکن تعمیر کا کام سر انجان دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا اور ڈیریس اول کے دادہ حکومت تک مداخلتی کا شکار رہا پھر حضرت ذکریہ علیہ السلام نے وہاں کے گورنر ذروبابل اور سردار کہان یوشوا کی حوصلہ افضائی کی کہ وہ حیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں انہوں نے مصبت رد عمل کا اظہار کیا اور پلی قوم کی پرجوش تائد اور اینانی حکامر بزات خود بادشاہ کی اشیر باد سے حیکل ثانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت ساڑھے چار سال کی رسے میں پانسو پندرہ سے پانسو بیس قبل مسیح پایا تکمیل کو پہنچا لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ رب العزت کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر موجزانہ طور پر چھپا دیا گیا جس کا کسی انسان کو علم نہیں لیکن یہودی اس کی تلاش میں پورے قرعہ عرض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں ایک اور دلچسپ بات عام طور پر تاریخ دان حیکل کی دو دفعہ تعمیر اور دو دفعہ تباہی کا ذکر کرتے ہیں تاریخ کے مطالعے سے ایک بات میرے سامنے آئی کہ ایسا نہیں اس حیکل کو تین مرتبہ تعمیر کیا گیا لیکن اس کے ساتھ بھی ایک دلچسپ کہانی وجود میں آئی ہیروڈیس بادشاہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ ہے اس نے جب اس کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کے لئے گرایا گیا تو یہ دوبارہ تعمیر نہیں مستکے گا ہیروڈیس نے ان کو بہلانے کے لئے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کروانا چاہتے ہیں اسے گرانا نہیں چاہتے چنانچہ سن انیس قبل مسیح میں اس نے حیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا کر اسے تبدیلی کے ساتھ اور کچھ وسیع کر کے تعمیر کروایا یہ طریقہ کامیاب رہا اور یوں یہودیوں کی عبادت میں خلق ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے حیکل گرایا جاتا رہا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف حیکل وجود میں آتا رہا یہ کام اٹھارہ ماہ میں مکمل ہوا اور یوں تیسری بار ہروڈیس کے ذریعے ایک نیا حیکل وجود میں آ گیا کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اللہ تعالیٰ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیئے دراصل وہ اپنے مسیحے کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوقت عطا کرتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسلوم ہونے کا واقعہ پیش آیا آپ کے مسلوم ہونے کے ستر سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی کہیں زیادہ ظالم ثابت ہوا اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہت ایخ کر دیا اس نے ہروڈیس کے بنائے ہوئے عظیم الشان حیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال کر باہر کر دیا یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوہ ہو کر رہ گئے کموں بیش اٹھارہ انیس سو سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دیا اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں کٹھے ہونے رہنے کی اجازت مل گئی لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی یہ برطانیہ کے جنم دیئے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے ایک بار پھر ہمسائے ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے پان جون انیس سو سرسٹھ کو اس نے شام کی گولان کی پہاڑیے پر قبضہ کر لیا انیس سو اٹھ سٹھ میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر لیا آج اس قوم کی شرارتیں اور فرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج سے دو تین ہزار سال پہلے بھی کس قدر سازشی رہے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر لانت کر دی تھی مسلمان ممالک کی بے غیرتی اور بزدلی کی وجہ سے اب اس نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں آگ لگا کر دکھ دی ہے اور اب ان کا اگلا مشن جلد جلد اس حیکل کی تعمیر ہے اور اس حیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے جہودی مسیحہ کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں وہ یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں اس حیکل کی تعمیر کی نتیجے میں یہ پوری دنیا جنگ کی آگ میں لپٹ جائے گی امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم کا اسرائیل کے دارالخلافے کی تبدیلی کا اعلان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے لیکن مسلمان اقوام کو کوئی پرواہ نہیں آپ اندازہ کیجئے کہ یہودیوں کو جس بستی تل عبیب میں بخت نصر نے قیدی بنا کر رکھا تھا وہ اس کو آج تک نہیں بھولے انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے ایک شہر کا نام تل عبیب رکھ لیا جبکہ ہم مسلمان اس مسجد اقصہ کو بھی بھول چکے ہیں جہاں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کا سفر شروع کیا تھا یہودی آج تک بار بار گرائے گئے حیکل کو نہیں بھولے حتیٰ کہ اس میں رکھے تابوت سکینہ کی تلاش میں پوری دنیا کو کھو دینا چاہتے ہیں دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستو کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بار